یہ جو ایک بہت بڑا ڈکوصلہ تھا فری سپیچ کا کہ جو اس نظام نے اور لبرل ڈیموکریسی نے ہمیں ایک جنجنہ دیا ہوا تھا اب جب یہ کرائیسز میں آیا ہے نظام یہ نظام امیشت اپنے کرائیسز میں آیا ہے تو اب یوں لگتا ہے کہ جو رولنگ کلاسز ہیں اور آر اوور دی ورڈ نہ وہ آئیں افورڈ کر سکتی ہیں نہ وہ فری سپیچ افورڈ کر سکتی ہیں سب مجھے ایک کہ یہاں پر کہ جو ازاد صحافی اس کا بہت سی جگہوں پر گلا کیوں گھونٹ دیا جاتا ہے وہ اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا وہ اسی لیے وہ نہیں کر سکتا کہ میں جیسے میں نے ارز کیا کہ ہمیں کیسے عید میں زندہ رہ رہے ہیں کہ جس میں اب جو قبران اشرافیہ ہے وہ آئین آئین ہو جو کہ خود اس نے خود اپ خود بنایا ہے ہم نے اس ملک کے غریب آدمی نے کسی موچی نائی نے نہیں بنایا اشرافیہ نے بیٹھ کے بنایا ہے اسمبلیوں میں اور اس میں ہومن رائٹس اور جو فریڈم اف ایکسپریشن کی بات یا اس میں جو کلالز رکھی ہیں وہ انہوں نے خود رکھی ہیں اب وہ فورڈ نہیں کر سکتے اب ان کا اپنا چہرہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہو چکا ہے کہ وہ ان کو آئینہ دیکھنے کی اب حمد نہیں ہے اور جو آئینہ دکھانے والے ہیں کیونکہ صحافی کا کام تو آئینہ دکھانا ہے جو ہو رہا ہے جو موجود ہے اس کو ریپورٹ کرنا ہے اس نے یہ بتانا ہے کہ عوام کی جو حقوق اور جو اس کی امانتیں ہیں اس میں کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی تو اب جو اس برانی دور میں یہ فورڈ نہیں ہوتا لہذا صحافی مارے بھی جاتے ہیں اٹھائے بھی جاتے ہیں اور اس طرح کا کام بھی دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ میرے خیال میں پوری عالم میں جو فری سپیٹ جو ہے اس کا جو ایک ملمہ اور ڈکوسرا جو تھا میں یہ ضرور کہوں گا لبرل ڈیموکریسی میں اور یہ جمہوریت کا جو ہمیں جنجنہ دیا گیا ابھی ہم سایہ ملکی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پچیس لوگوں کے کیسز بی جے پی نے کروائے تئیس لوگوں نے بی جے پی جائن کر لی ان کے پرچے ختم ہو گئے اور بے شمار ایسی مثال میں ایڈیا کے الیکشن میں خوفناک ہیومن رائٹس ویلیشن ہو رہی ہے اس وقت جی سیر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کا جو صحافی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ازاد ہے کہاں تو جاتا ہے یو یلی کے میڈیا میں صحافیوں کو تمام تر حق جو ہے وہ درپیش آتے ہیں وہ تمام حق اس کو حاصل ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک صحافی جو ہے پاکستان کا وہ ازاد ہے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ازاد کہیں بھی ہے ازاد کیسے ہو سکتا ہے جی میں آپ کو اس لیے دیکھیں نا ازاد آپ اس کو اگر آرٹیکل نائنٹین آپ پڑھیں آپ اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں کہ جی آپ ایک ریزنیبل کانسٹریٹ جو ہیں کہ اب ریزنیبل کانسٹریٹ کو کون ایکسپلین کرے گا کہ وہ کیا ہوتی ہیں بلک یہ جو آئین ہے اس کی انٹرپیٹیشن کا مسئلہ ہے نا جب عدارت کے سامنے آپ پہنچتے ہیں تو آپ اس کا انٹرو پڑھیں آرٹیکل نائنٹین کا تو فیلڈم آف ایکسپریشن ہے فیلڈم آف اسمبلی ہے یہ ہے وہ ہے اس کے بعد آنی شروط ہے لیکن وہ لیکن جو ہے اس کے بعد جو 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 اس کی کراس کا جو حصہ ہے اس کو جیسے مرضی کو اس کی تشریح کر لیں اس کے چاہیں تو چھوڑ دیں اس کے چاہیں تو پکڑ لیں تو اس لیے یہ آسان نہیں رہا مگر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں جو میں نے پہلے بات کی تھی ہمیں صافیوں کو بھی چاہیے کہ ہم بڑے باریاتی دھڑوں یا پولٹیکل پارٹیز کے سپوکس پرسن نہ بنیں ہم عوام کے سپوکس پرسن بنیں ہم یہ ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی اداروں میں سرائیت کیا ہے اس اس کالے پیس سے نے اور اس نے اس کا بیڑا گھر کیا ہے اسی طرح ہمارے اندر بھی جو ہے ہاں وہ بھی لوگ ہیں جینون صافی بھی ہیں جو زیادہ سفر کرتے ہیں جو بڑے بے آثرا ہوتے ہیں وہ کسی دھڑے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ 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 زیادہ اثر میں میں لوگ ہیں جو کہ جو ہے اپنی صافت صاف ستری رکھتے ہیں اپنی صافت میں کسی اپنی کٹکتلی نہیں بنتے اپنی ڈوریں کسی کے آتھ میں پکڑاتے تو ان کے لیے اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے